بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں فرنس آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنس اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر بینک البلاد نیٹ کا جو اپنا ایڈریس ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہو یہاں اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ کیسے اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے گوگل براؤزر میں آکے بینک البلاد نیٹ جو ہے لکھنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے جو البلاد نیٹ ہے جو سب سے اوپر ہے ریڈ نشان کا میرے دیا ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لوگن ہونا ہے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کر کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اپنا پاسورٹ انٹر کرنا ہے اور پھر بعد میں لوگن پہ کلک کرنا ہے تو یہ ایکٹیویشن کوڈ آپ کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور انٹر کر کے کوڈ آپ لوگوں نے بعد میں پیروسیٹ پہ کلک کرنا ہے تو دوستو میں یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں آپ بھی اپنے اکاؤنٹ میں سے لوگن ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو پیروفائل ہے دیکھئے یہ پیروفائل پہ کلک کر کے یہاں پہ پرسنل انفورمیشن یہاں پہ آپ لوگوں نے پرسنل انفورمیشن پہ کلک کرنا ہے تو یہ میرا جو ہے پرسنل انفورمیشن ہے بیسک انفورمیشن وہ یہاں پہ جو ہے اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ریسیڈینٹ ایڈریس ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنا ایڈریس جو ہے اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا جو کنٹری ہے سعودی عربیہ وہ سیلٹ کریں گے اور یہاں پہ سٹی ہے جو بھی جس سٹی میں آپ رہتے ہو وہ سٹی آپ لوگوں نے سیلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ڈسٹکٹ ہے آپ لوگوں کا جو بھی ڈیسٹ پہ لکھا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ آپ نے وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ سٹریٹ ہے آپ لوگوں کا جو بھی سٹریٹ ہو وہ آپ لوگوں نے سٹریٹ کا نام یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اور نیچے یہ بلڈنگ نمبر ہے بلڈنگ نمبر آپ لوگوں کا جو بھی ہو آپ لوگوں نے بلڈنگ نمبر لکھ لینا یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے یہاں پہ فون نمبر دینا ہے فون نمبر وہ جو لین لین نمبر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اگر ہے تو وہ یہاں پہ انٹر کریں گے نیچے فیکس نمبر ہے اگر ہے تو دے دیجئے گا نہیں تو کھالی رہنے دیں گے وہ یہاں پہ ایڈیشنل نمبر ہے آپ لوگوں کا جو بھی ایڈیشنل نمبر ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے باقی یہ نیچے جو ہے ای میل ہے وہ آپ یہاں پہ اپنا ای میل انٹر کریں گے باقی یہ جو نیچے کھالی ہے اس پہ ایسے کھالی رہنے دیں گے اور بعد میں نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ پوسٹل ایڈریس ہے آپ لوگوں کا ہوم کنٹری کا جو پاکستان کا جو ایڈریس ہوتا ہے یہاں اپنے ملک کا جو بھی ایڈریس ہے آپ لوگوں کا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے تو اوپر اپنا کنٹری سی لٹ کریں گے جو بھی آپ لوگوں کا ملک ہو اس کنٹری سی لٹ کریں گے نیچے سٹی اور یہاں پہ پی او بوکس نمبر اور یہاں پہ جو نیچے ہے وہ پوسٹل کوڈ ہے زپ کوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور فون نمبر ہے وہ فون نمبر جو لین لائن نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اگر ہے تو وہ انٹر کر دیجئے گا اگر نہیں ہے تو اس کو کھالی رہنے دیں گے اور نیچے موبائل نمبر ہے موبائل نمبر آپ لوگ اپنے کنٹری کا یہاں پہ دیں گے یہاں پہ یہ میل اپشن ہے یہ جو ہے بینگل بلات کا میل اپشن ہوتا ہے یعنی اگر کوئی کچھ چیز مگواتے ہو تو ڈیلیوری آپ لوگوں کو اس میل کے ذریعے اس انٹرس پہ کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے یہاں پہ انٹر کر دیجئے گا یہاں پہ یہ واصل ایڈریس ہے یہاں پہ بھی سیم ایڈریس جو میل ایڈریس ہوتا ہے وہ ہی آپ لوگوں کو انٹر کرنا ہے پھر بعد میں نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جوب ٹائٹل ہے جوب ٹائٹل آپ لوگوں کا اپنا جو بھی یہاں پہ ایمپلومنٹ سٹیٹس آپ لوگوں کس کمپنی میں ہو پرائیوٹ میں ہو یا کوئی بھی جو بھی آپ لوگوں کی ہو وہ سیلٹ کریں گے یہاں پہ ایمپلومیور نام لکھیں گے اپنے جو کمپنی کا نام ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نام لکھنا ہے اور یہاں پہ یہ پوزیشن ہے آپ لوگ کی آپ لوگ کس پوزیشن پہ کام کرتے ہو یعنی آپ لوگوں کی کون سی مینا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا مینا یہاں پہ سیلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ کمپنی کا جو ہے جوائننگ ڈیٹ ہے آپ لوگ کس ٹائم جو ہے کس ڈیٹ کو جوائننگ ہوئے ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے اور یہاں پہ بزنس سکھتے رہے کس چیز کے آپ لوگوں کی کمپنی ہے اور یہ آفیس ایڈریس ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آفیس ایڈریس انٹر کرنی ہے آپ لوگوں کو کمپنی کے جو بھی آفیس ہو وہ ایڈریس آپ لوگ انٹر کریں گے یہ ایڈریس سیمی جو پیشے آپ لوگوں نے دی اپنی یہاں پہ بھی سیم جو ہے لیکن آپ لوگوں کا آفیس جہاں بھی ہو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہ کریڈٹ ٹیٹیل ہے یہ کوئی جو ہے آپ لوگوں کو یہ خود بخود جو ہے سیلٹ کرنا پڑتا ہے یہ سیلٹ کیا ہوا ہوتا ہے آپ اس کو رہنے دیں گے سیم ایسے ہی رہنے دیں گے جیسے یہ پھر اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایڈیشنل انفرمیشن ہے یہ بھی آپ لوگوں کی سیلٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی آپ لوگ ایسے ہی رہنے دیں گے پھر اس کے بعد یہ آئی ڈی ڈیٹیل ہے یہ بھی آپ لوگوں کی آئی ڈی جو ہے سیلٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی آپ اسے رہنے دیں گے پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہ کارڈ کی انفرمیشن ہے پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ سیلری کا جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے انکمنگ اور راؤٹنگ اور یہاں پہ یہ نیچے بینیفیچریز ہے اب لوگوں کی جو بھی سیلٹ ہوئی ہے بعد میں آخر میں آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ پورا ڈیٹیل جو ہے چیک کر کے اور یہاں پہ نیچے پروسیٹ پہ کلک کرنا ہے پوری انفرمیشن سیٹ کر کے پروسیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آئی گری پہ کلک کریں گے آئی گری پہ کلک کر کے کنفرم پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ ایکٹیویشن کوڈ آئے گا آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ وہ کوڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور پھر پروسیٹ پہ کلک کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھئے دیئر کسٹمر یور انفرمیشن ہیز اپ ڈیٹ سکسیس فولی یہ اپ ڈیٹ جو ہے ایڈریس جو ہے وہ پورا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمیٹ میں پوچھ سکتے ہو بہت شکریہ